شکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبر ہیں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجر آہل گاندھی بولے دیش کے لئے جو بھی خیمت چکانا پڑے گی چکاؤں گا دراصل آپ کو بتا دے ہیں یہ آہل گاندھی کی یاچی کا خارج ہونے کے بعد رہل کا بڑا بیان نکل کے سامنے آیا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے رہل گاندھی کی دو سال کی سزا برقرار رہنے کے اوپر بہن پریانکہ کا تنج بولے سرکار چاہے کتنا ہی کچھ کر لے لیکن میرا بھائی ڈٹ کر لڑا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو یو سی سی کے اوپر بھڑ کے کپل سے بل بولے پردھان منطری نے بس موہ ہلا دیا ہے کہ جو ہے یو سی سی یعنی کی یونی فارم سیویل کوڈ لاغو کر دو پر اس میں کیا شرطیں ہیں کچھ پتہ نہیں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو ڈی کے شفکو مار ہوئے دکھی بولے راہل گاندھی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے یہ لوگ تنتر کی حتیہ ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلے ملک کرجن کھرگے کا بڑا بیان جی آپ کو بتاتے چلے دراصل پرسنل لابوٹ مسلم لابوٹ کے ساتھ ہیں یو سی سی حبل پر رکھیں گے سنسد میں اپنی بات کانگریز نے اعلان کر دیا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی کے خلاف پورے دیج بھر میں کانگریز کا پردشن راہل گاندھی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں گے پورے دیج بھر میں روش پردشن چل رہا ہے بہنکر بوال کھڑا ہو گیا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال شندے گھٹ کے اٹھارہ اے ملے ہمارے سمپرک میں ہیں چار سے ابھی میری بات ہوئی ہے بتائیں گے آخر کار شندے گھٹ میں آپ کیوں مجھ گئی بھگ در وہیں پر دوستو پنکجہ منڈے کو لے کر مہاراشت میں ہوئی سیاست تیز قیاد لگ رہا ہے نانا پٹولے کا بڑا بیان پنکجہ منڈے ہوں گی کانگریز میں شامل وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تصل آپ کو بتا دے پی لی بھیت کے سانسد ورن گاندھی کے اوپر بی جے پی لے سکتی ہے بڑا ایکشن آپ کو بتا دے بی جے پی کے کسی کارکرم میں ورن نہیں دے رہا ہے ان کا ساتھ وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے او ایسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولی یو سی سی پر کپل سببل بلکل صحیح کہہ رہا ہے بینہ کسی بجا کے جو ہے لاغو نہیں کیا جا سکتا تو تمام خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے سلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے راہل گاندھی بولے دیش میں شانتی پیار اور بھائی چارے کے لیے جو بھی خیمت چکانا پڑے گی وہ میں چکاؤں گا آپ کو بتا دے کل ایسی یعنی کہ کل دوستو گجرات ہائی کوٹ نے راہل گاندھی کی یاچی کا خارج کر دیا راہل گاندھی نے کیاچی کا لگائی تھی ان کی دو سال کی سزا پر پنر وچار کرنے پر آپ کو بتاتے چلے دوستو گجرات ہائی کوٹ نیائے پہ تو لوگوں کو بھروسہ ہے دوستو لیکن جو نیائے کرنے والے جج بیٹھے ہوں ہیں ان کے اوپر سرکار دباؤ ڈالتی ہے اور خاص کر کے گجرات ہائی کوٹ کے فیصلے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی آ جائے گی ایرون کیجی وال نے پردان منطری سے ان کو ڈگری مانگ لی تو کیجی وال کے اوپر پچیس ہزار کا جروانہ لگا دیا تو کیا لوگوں کو دوستو شک نہیں ہوگا کوٹ پر کہ کوٹ جو ہے بی جو پی کے پکش میں فیصلے دے رہا ہے اسی لیے راہل گاندھی کے خلاف جب کل پھر سے ایک بار یہ فیصلہ ہوا تو لوگوں کا گجرات ہائی کوٹ کے اوپر سے بھروسہ اٹ گیا ظاہر سی بات ہے دوستو راہل گاندھی نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی ساور کر نہیں ہوں جو معافی مانگوں گا ظاہر سی بات ہے کوئی راہل گاندھی نے ایسی بات نہیں کر دی ہے جو پردان منطری کے خلاف ہے دوستو انہوں نے وہی بولا تھا جو سچ ہے ہائی کوٹ نے پہلے صورت ہائی کوٹ نے ان کو سزا سنا دی اور پھر اس جج کو بقاعدہ پرموشن بھی مل گیا جس نے یہ سزا سنائی تھی جس کے بعد آپ سمجھئے فوراں راہل کو جس نے سزا سنائی تھی اس جج کا بقاعدہ وہ کر دیا گیا پرموشن جس کے بعد اس جج پر سوال بھی اٹھنے لگے تھے کہ اچھا آخر کار اپنے کام کا پھل مل ہی گیا اب گجرات ہائی کوٹ کا تو آپ کو ریزلٹ پتہ ہی ہے اگر موڈی شہرکار کے بارے میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی بول دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے گجرات کے ہائی کوٹ کو دوستو بہت دکھ ہو گیا ہے اور وہاں کے جج صاحب نے پھر سے ایک بار راہل گاندی کی سیاچی کو خارج کر دیا جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے دوستو کہ گجرات ہائی کوٹ پردان منتری کی برائی نہیں سن سکتا ہے ایسا لگتا ہے دلی لگا ہوئے گجرات ہائی کوٹ کے ججوں کو پردان منتری سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ارگن کے جوال نے کہا کہ اس دیش کے پردان منتری اپنے ڈگری دکھائیں تو ان کے اوپر بھی 25,000 کا جروانہ لگا دیا تھا اب اگر یہ پوچھنے پر بھی جروانہ لگنے لگا تو پھر تو بھئیہ خانون پر بھی سوال ٹھنگے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی ہے راہل گاندی کو دو سال کی سزا ملنے کے اوپر پورے دیش بھر میں کانگریس کے کارکرتاؤں کا پردشن بی جی پی کے خلاف بی بی شیری نواز نے کھولا مورچہ آپ کو بتاتے چلے دوستو پورے دیش بھر میں کانگریس جو ہے موڈی سرکار کے خلاف پردشن کر رہی ہے راہل گاندی کے بڑے بڑے بینر راہل تم آگے بڑھتے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ کو بتاتے راہل گاندی کا وہ فوٹو پھر سے ایک بار وائرل ہو گیا جس میں لکھا تھا ڈرو مت آگے چلو آپ کو بتاتے راہل گاندی کو لگتا ہے دیش کی جنتہ کا سپورٹ مل رہا ہے اور دوستو اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ راہل گاندی اس دیش کے ایک ایسے نیتا ہے جن کو لوگوں کا پیار اور سممان ملتا ہی رہتا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سے راہل گاندی اس دیش کے اصلی نیتا بن کر اُبھے ہیں اور جنتہ کا سمرتن بھی راہل گاندی کو مل رہا ہے ایک بار پھر سے راہل گاندی نے پردان منتری کو گھیرتے ہوئے کہا کہ دیش کی استطیتی بگڑ چکی ہے دیش میں جو سج بولتا ہے اس کو سزا ملتی ہے بیوی شریح نیتا نے کہا کہ راہل گاندی ایک سچے نیتا ہے وہ دیش کی لڑائی لڑا ہے یہ صرف ان کی لڑائی نہیں ہے یا یہ ستہ پانے کی لڑائی نہیں ہے یہ دیش کی لڑائی ہے جو لوگ مہنگائے غریبی ویرزگاری کی مار جھیل رہا ہے خاص کر کے ہندو مسلمان دو سمدھائی کو آپس میں بھڑوا دیا جاتا ہے اور خود کا راجنیتیک فائدہ دیکھا جاتا ہے شرم اس بات پر آتی ہے دوستو کہ ہمارے دیش میں جب تک کانگریس کی سرکار تھی تب تک تو کبھی نہیں ہوا لرز جہاد دھرمانتر خانون آپ سمجھ یہ اس طریقے کی بےہدہ یا بے وقوفہ آنا قانون کسی نے نہیں بنائے کانگریس وغیرہ میں لیکن بی جی پی نے سبتہ میں آتے ہی اس طریقے گدھرہ قانون بنانا شروع کر دیا جس میں لرز جہاد اور دھرمانتر جیسی چیزیں ہوں لیکن آپ سمجھیں اگر سچ میں کسی کا دھرمانتر ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے یہ چیز لیکن دوستو جب دھرمانتر ہو ہی نہیں رہا ہے اور ہر ایک چیز کو آپ دھرمانتر بتا دیتے ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں سوال اٹھتے ہی ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں بی وی شریناوی نواز سمید تمام بی کانگریس کے کارکرتہ سرکوں پر اترے ہوئے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف جمکر حلہ بول رہا ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو ابھی حالے ہی میں سرکوں پر اترے تھے کانگریس کارکرتہ جہاں پر انہوں نے اپنے گلے میں ٹاماتر اور پیاس کی مالہ ڈال رہی تھی آپ کو بتاتے ہیں ٹاماتر سو روپے پار ہونے کے بعد کانگریس بی جی پی کے اوپر حملہ بر تھی اور کانگریس نے صاف کہا تھا کہ یہ بی جی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو دیش میں ایک بار پھر سے دکھائی دے رہا ہے کہ پردان منتری جو بھی چیزیں کی ہیں اس کا جو فالتو میں کسی بھی ہر کسی چیز کی جو سزا ہے وہ راہل گاندی کو دی جا رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو اگلی جو بڑے خبنگلگا رہی ہے سنجے راوت نے کھول دی دوستو ایکنا شندے کی پول بولے ایکنا شندے کا اٹھارا ایمیلے ہمارے سمپرک میں آپ کو بتاتے چلے دوستو شفصینہ توڑنے کے بعد اب پھر لگ رہا ہے شندے کا ساتھ چھوڑ کر واپس سے شفصینہ کا رخ کریں گے جتنے بھی ایمیلے نے شفصینہ چھوڑی تھی آپ کو بتاتے چلے دراصل معاملہ ایسا ہے کہ عجید پوار کو ڈپٹی سی ایم بنانے کے بعد بازار میں یہ نیوز گرم ہو گئی ہے کہ جلدی ایکنا شندے کا پتہ کٹنے والا ہے اور ایکنا شندے کو ہٹا کر عجید پوار کو سی ایم فیض بنایا جائے گا آپ کو بتاتے چلے اس پر جوہے سیاست گرم ہو گئی ہے ایکنا شندے جوہے یہاں پر دوستو فس چکے ہیں ایک طرف تو دو ٹھاکرے سے نوہ نے بیر لے لیا ہے دوسری طرف اب بی جی پی بھی کنارہ کرنے کی فراہ میں ہیں اب اس چیز کو قیاد لگایا جا رہا ہے کہ پھرحال ایکنا شندے کو ہٹا کر عجید پوار کو سی ایم فیض بنایا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے اسی دوران بڑا دعویٰ کر دیا ہے سنجر آوت نے سنجر آوت نے کہا کہ آج ہی میری چار ایم ایلے سے بات ہوئی ہے وہاں پر ایکنا شندے گھٹ کے اٹھارا ایم ایلے ہمارے سمپرک میں ہیں وہ لوگ اب ایکنا شندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے دراصل میں نے کل بھی کہا تھا دوستو اور پھر کہوں گا کہ دراصل بی جی پی بھرنے کے ٹائم تو تمام چھوٹے دلوں کے نیتاؤں کو بھر لیتی ہے پارٹیوں کو توڑ دیتی ہے اور اپنی سرکار بنا لیتی ہے لیکن دوستو جب دوبارہ الیکشن آتے ہیں اور ٹکٹ باٹنے کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو ٹکٹ باٹنے کے چکر میں بی جی پی اُلہت جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو بی جی پی اپنے نیتاؤں کو چھوڑ کر اگر ایکنا شندے کے گھٹ کو ٹکٹ باٹے گی تو بی جی پی کے نیتا ناراض ہو جائیں گے اگر وہ بی جی پی کے نیتاؤں کو ٹکٹ دے گی تو شندے گھٹ کے وہ ناراض ہو جائیں گے اگر بی جی پی شندے گھٹ اور بی جی پی گھٹ کو ٹکٹ دے گی تو ان سی پی گھٹ کے لوگ ناراض ہو جائیں گے تو آپ سمجھئے کارناسٹک والا کھیل بی جی پی کے ساتھ مہاراشت میں بھی ہوگا یہاں پر بھی کئی ایمیلے بی جی پی کو پارٹی کو چھوڑیں گے اور کئی بی جی پی کے ایم ایل اے بھی بی جی پی سے کنارہ کریں گے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دست اگلی جو بڑے خواہ نگل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو یو سی سی بل کے اوپر جم کر بھن کے کپل سب بل بولے پردھان منطری کو نہیں پتا اس میں کس چیز پر کن چیز کے رولز بنایا گیا ہے کن چیزوں پر یو سی سی بل لائے گیا ہے بس پردھان منطری موٹھاتے اور ہلا دیتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا رولز ریگولیشن رکھے جائیں گے اور وپکش بھی بے وقوفی میں لگا ہوا ہے آپ کو بتا دے کپل سب بل کا کہنا ہے کہ جب یو سی سی میں کوئی بات ہی نہیں بتائی گئی ہے کہ اس میں کیا کیا رولز ریگولیشن ہوں گے کن چیزوں پر اڈپشن پر ہوگا یا پھر دوستو بچوں پر ہوگا تمام قانون کی کیا کیا خانون اس میں ڈالے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر بحث ہونا چاہیے کپل سب بل نے کہا کہ پردان منطری کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یو سی سی بل میں آخر کار وہ کیا چیزیں لانے والے ہیں جس سے دیش میں تنی بحث چھڑی ہوئی ہے کپل سب بل نے کہا کہ وپکش بھی پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے ایک طرف بی جی پی لوگوں کو بہو خوب بنا رہی ہے تو دوسری طرف وپکش بھی پاگل بنا ہوا ہے وہ بھی وپکش بھی یو سی سی پر بولے جا رہا ہے آپ کو بتا دے دوستو دراصل پاگل تو دونوں ہی ہو گئے ہیں لیکن وپکش اس لیے بھی بول رہا ہے دوستو کیونکہ وپکش کو پتا ہے بی جی پی یو سی سی پر جھوڑ بول رہی ہے بھرم پھیلا رہی ہے اس لیے دوستو وپک اپنا کام کر رہا ہے حالانکہ کپل سب بل جی کی بات بلکل صحیح ہے دوستو وہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے ایسے میں انہیں پتا ہے کہ آخر کار یو سی سی میں کیا لوگ فارم ہوگا کیا خانون بنائے جائیں گے ایڈوپشن کو لے کر طلاق کو لے کر اور تمام چیزوں کو لے کر دوستو لیکن اس چیز کے اوپر اب بی جی پی گھر گئی ہے اور یہ سوال نکل کر سامنا آیا کہ آخر کار بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی کیا ہے پردان منتری نرین موڈی ہو یا بی جی پی کے دوسرے نیتہ دوستو سوال توٹھیں گے اور ان سوالوں کے جواب اگر بی جی پی کے پاس نہیں ہے تو پھر دوستو بی جی پی آپ سمجھئے جنتہ بھی بی جی پی کے ساتھ نہیں ہے سجال چلیے بڑھتے ہیں اکور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بولے خواہ نکلکا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجر ڈی کے شف کمار بولے آج میرا من بہت دکھی ہے راہل گاندھی کو دوستو دو سال کی سزا کیا چکا خارج ہونے کے بعد ڈی کے شف کمار کا دل ٹوڑ گیا ڈی کے شف کمار نے بی جی پی کو کھری کھوٹی سناتے ہو کہا کہ آج جو دیشک کیے لیے لڑائی لڑا ہے بی جی پی اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے ڈی کے شف کمار نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے جب کسی کی صدستہ چھین دی جائے دو سال کی سزا کے اوپر یہی نہیں دوستو ڈی کے شف کمار نے کہا کہ پہلی بار دیکھنے کو ملا جہاں پر جس ویکتی کے اوپر آروپ لگا ہے اس کو سنسد میں بولنے تک کا موقع نہ دیا جائے اور اس کو جو ہے اپر اپنی بات بھی نہ رکھنے دی جائے دراصل دوستو آپ سمجھ یہ پورے دیش میں ایسا پہلی بار ہوا ہوگا جب راہل گاندھی کو بخائدہ سنسد سے برخواست کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ نے جو ہے باہر جا کر اپمان کیا ہے دیش کا اس اس میں آپ سمجھئے دوستو راہل گاندھی کو ہی برخواست کر دیا یہی نہیں دوستو راہل گاندھی سے یہ تک پوچھا تک نہیں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے کیا بیان نہیں دیا ہے راہل گاندھی نے کہا جب کہ مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے تو دوستو اومبرلہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اب اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے سپیکر کیوں بنے بھی یہ لوگ سب آگے یہ ذمہ داری آپ نے کیوں لی جب آپ خود ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ پاور نہیں ہے اس کا مطلب تو صاف ہے کہ آپ موڈی اور شاہ کے کہنے پر کام کر رہا ہوں جو وہ انسٹیکشن دیتے ہیں آپ اسی انسٹیکشن کو فولو کرتے ہو اور اس چیز کو فولو کر کر کے بی جی پی کی باتیں مانتے ہو تو میں یہ مانتا ہوں دوستو کہ بھارتی جنتہ باٹی ہر طریقے سے ہر مورچے پر فیل ہوگی راہل گاندھی کو الٹی سزا دلا کر یہ اپنا ہی کھڑا اور گہرا کرتے جا رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں دوستو دیش کی جنتہ راہل گاندھی کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ لڑائی لمبی چلنے والی ہے حالانکہ اب راہل گاندھی سپریم کورٹ کا رخ کریں گے مجھے لگتا ہے دوستو سپریم کورٹ سے راہل کو انصاف ملے گا فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو دلی جو بڑے خوانگل کاری آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی خلاف جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے اکلی اشیادہ بولے بی جے پی کے راج میں تمام پارٹیوں کو توڑا جا رہا ہے دیش کی ڈیموکریسی کو برباد کر رہی ہے بی جے پی آپ کو بتا دیا اکلی اشیادہ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا جب انسی پی کو توڑ لیا گیا ہے حالانکہ اکلی اشیادہ نے کہا کہ شرط پوار جی ایک سینئر نیتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس سیچویشن سے انہیں کیسے نکلنا ہے اکلی اشیادہ نے کہا کہ بھلے ہی دیجئے کی توڑ لیا لیکن وہ شرط پوار جی کو جو یہاں پر توڑ نہیں سکتی کیونکہ شرط پوار ایک پرانے نیتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ راجمیتی کیسے کی جاتی ہے اکلی اشیادہ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جگہ جگہ اسی طریقے کی چیزیں کر رہی ہے پہلے اس نے مدھے پردیش میں کانگریش کی سرکار گرائی پھر اس نے مہاراشت میں عدو تھاکرے کی سرکار گرائی آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ راجستان سے لے کر تو تمام جہاں وپکش کی سرکار ہیں ان کو آئے دن گرانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کیجڑیوائل کی سرکار کو تو کبھی ممتاب انرجی کی کو اس کو لے کر سیدھے سیدھے حملہ وار ہوگا ہے اکلی اشیادہ اکلی اشیادہ نے کہا کہ اس دیش سے بی جے پی کو ہٹانا بہت ضروری ہو گیا ہے اور ہم آنے والے لوگ سبہ چناؤں میں اسی سیوٹے جیت کر بی جے پی کی ویدائی تے کر دیں گے اکلیش نے کہا کہ بی جے پی کوشش کرتی رہے لیکن ہم بھی ہار نہیں مانیں گے ہم بی جے پی کو جب تک ستہ سے نہیں نکال دیتے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جے پی کے اوپر آئے دن اروپ لگتے ہیں کہ وہ وپکش کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ دیش میں بس بی جے پی ایک ہی پارٹی رہ جائے اور پورا وپکش ختم ہو جائے تاکہ دیش سے دوستو ڈیموکریسی لوگ تنتر برواد ہو جائے اور یہ بی جے پی کی بہت پرانی چال ہے جب وہ ان چالوں پر کام کرتی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجاز اسوگلی جو بڑی خوابنی کلکاری آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر مودی کے اوپر آپ کو بتاتے چلے دوستو فٹا کانگریز نے تھا جو ہے ملی کرجن کھرگے کا حصہ ملی کرجن کھرگے بولے راہل گاندھی سے ڈرتی ہے بی جے پی آپ کو بتاتے چلے دوستو کانگریز کے نئے دیکش ملی کرجن کھرگے نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے ملی کرجن کھرگے کا کہنا ہے بی جے پی راہل گاندھی سے ڈر گئی ہے آپ کو بتاتے چلے ملی کرجن کھرگے نے کہا کہ راہل گاندھی سرچ کے لئے آواز اٹھا رہا ہے اسی لئے بی جے پی نہیں چاہتی کہ وہ جنتا کے سامنے آئے یہی نہیں دوستو اگر راہل گاندھی کا یہ کیس جلدی سوال سننی ہوا تو آپ کو بتاتے راہل گاندھی جو ہے آنے آلے چناؤں بھی نہیں لڑپائیں گے اور مانا جا رہا ہے بی جے پی یہ سب کچھ اسی لئے کر رہی ہے حالانکہ دوستو سپریم کورٹ سے مجھے پورا یقین ہے راہل گاندھی کو ضرور راحت مل جائے گی لیکن سوال یہی اٹھتا ہے دوستو کہ راہل گاندھی کے ایک چھوٹے سے بیان کے اوپر اتنا بڑا جو ہے یہاں پر بکھیڑا کھڑا کرا گیا ہے بی جے پی کے نیتا تو آئے دن مسلمانوں کو ہر کچھ بول دیتے ہیں مارنے کا بولتے ہیں کٹنے کا بولتے ہیں انہیں تو سزا نہیں ملتی ہے اور یہ ہی نہیں پردان منطری نرین موڈی خود کئی بار نہرو پر سوال اٹھا چکے ہیں اور یہاں پر تو صرف راہل گاندھی نے کہا تھا کہ سارے موڈی سرنیم والے چور کیوں ہوتے ہیں وہ بھاگ کیوں جاتے ہیں موڈی سرنیم والے بس یہ کہا تھا وہ نے اتنے پہ ہی بابال کھڑا کر دیا مطلب کوئی حد ہوتی ہے ہر چیز کی آپ سمجھئے اس سے بتر بتر بیان ہم نے سنے ہیں اور ان لوگوں کی صدستہ کبھی نہیں گئی آج بھی وہ برخارانہ خود پردان منطری نے اس سے خراب خواب بیان دیئے اگر ان کے بیانوں کی بلیسٹی نکال لی جائے تو شاید پردان منطری کے پت سے ہٹانا پڑے گا انہیں تو لیکن اس کے بعد بھی دوستو یہی پکشپات ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی کپل مشرا ہیں یا ہمن بش کرما ہیں یہ لوگ تو آئی دن بیوادد بیان دیتے ہیں پھر اس حساب سے تو ان کی سی ایم کی کرسی چھین لینا چاہیے ان کو پت سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ جس طریقے کی بیان بازیاں چل رہی ہیں اس سے تو ایک چیز صاف دکھائی دیتی ہے کہ بھئیہ یہاں پر تو پکشپات والا کھیل چل رہا ہے اگر آپ بی جی پی کے نیتہ ہو ابھی کیونکہ بی جی پی کی سکتہ ہے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر آپ بی جی پی کے نیتہ نہیں ہو تو آپ کا بہت کچھ بگڑ جائے گا اور یہ میں دوستو پورے آپ سمجھیں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود نے اس چیز کو افزوف کیا چلیے بڑھتے ہیں کرگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجائے دستگلی جو بڑے خواہ نگلگا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو آسد دین ویسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بھارتی جنتہ پارٹی فیلا رہی ہے دیش میں نفت وہ یو سی سی کے نام پر لوگوں کو بھٹکانے کا کام کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے آسد دین ویسی نے بی جی پی کے اوپر حملہ بلتے ہوئے کہا کہ دراصل بی جی پی دیش کے دیمکریسی اور لوگتند کو برباد کرنا چاہتی ہے ویسی نے کہا کہ یو سی سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی اس دیش میں جس کی ضرورت ہے وہ ہے دوستو مہنگائے غریبی سے نجات پانے کی لیکن بیروزگاری مہنگائی پر سرکار کوئی بات نہیں کرتی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ کیا پردھان منطری اس سوال سوری اویسی نے کہا کہ کیا پردھان منطری کبھی بھی مہنگائے غریبی اور بیروزگاری پر بات کریں گے یا پھر نہیں کریں گے آپ کو بتاتے دو دوستو ان چیزوں پر تو ساہر سی بات ہے سوال اٹھنے ہی رگے ہیں لیکن پردھان منطری جس طریقے کے کام کر رہے ہیں اس کو لے کر جنتہ کا اور بھی غصہ فوٹ پڑھا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئیہ سرکار کسی ایک سوال کا جواب دے دے لیکن سرکار کے پاس دوستو کسی سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے جو بھی کیا ہے جو بھی بولا اس کو لے کر جنتہ آج غصے میں اور یہ صاحب دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے سمیں میں دوستو ہمارے دیش میں جو لوگ تند ہیں اس کو بچانے کیلئے لوگوں کو سڑکوں پر اترنا ہی پڑے گا کیونکہ اس وقت بی جے پی کی راجنیتی آپ کی اور میری سمجھ سے باہر ہے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہم یو سی سی بل لائیں گے دوسری طرف آپ ہندو مسلمان کرتے ہو ایک طرف آپ کہتے ہو دیش میں ایک ہی قانون چلے گا دوسری طرف آپ جو یہاں پر باقی سماجوں کو آپس میں ہی بھڑھوا جاتے ہو ووٹ پانے کے لئے تو یہ کیسہ دوستو وہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک قانون کھلے کر بی جے پی اتنے ناٹا کیوں کر رہی ہے وہ صاحب بتا دے کہ اس کو اپنا فائدہ دکھ رہا ہے اور اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ تو صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیت ہے وہ ڈول چکی ہے کیونکہ جب بھی کبھی سوال اٹھتا ہے بی جے پی کے اوپر بی جے پی ان مددوں سے بھاگنے لگتی ہے اور شاید بی جے پی کو دوستو اس بات کا علم ہے اس بات کی جانکاری ہے کہ جنتہ اس بار اس کو سکتہ سے باہر کر دے گی فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طریقے ہی